اسلام علیکم اچھا اپریشن اور پولشنگ ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھ جب بھی تو کوئی میں تجھے ایک طریقہ بتایا تھا کہ دنے کوئی بھی اگر ریسٹوریشن بنائی ہے تو کوئی اگر ڈینچر ہوگا یا پین لے بنائی ہے کوئی بھی کراؤن ہوگی رہا تو دیکھ ذرا تو جب اس کو نکالے گا نا کاسپنگ کے باہر جب کاسپنگ کے باہر نکالا تو اس کے اندر نا اس کے سارے سرفیس ہوتے پر رف ہوتی ہے وہ اس کی ٹوٹل ٹوٹھ کی انیٹمین میں بنی ہوتی تو انہیں اس کو نا مطلب صاف کرنا ہے اب تو جیسے اپنے ناکھن کارتے ہیں ناکھن کارتنے کے بعد اگر اس کا وہ اگر ایڈیا جو ہے وہ تھوڑا رف رف ٹائپ ہے تو پھر وہ نیل کرتے ہیں وہ لگا ہوتا ہے تھوڑا سا کٹ کٹ سے لگے ہوتے ہیں اس کے ذریعے تو اپنے نیلز کو پولیش اور وہ ابریجن کرتا ہے تاکہ وہ جو ناکھ سمودھ سرفیس آج ہے اس کے لئے تو ہم لوگ نا ابریجن ایکشلی اس لئے کرتے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ان سے ایک رف سرفیس ماں پاس جو کارون بنے نا تو اس کے ایک پروپٹ جو ناکھنے اس کو شائنی سرفیس دینی ہے اس کی ابریجن کر کے جو اوپر تھوڑی تھوڑی سی ایڈیگولیٹیز آئی ہوئی ہیں نا اس کو ریموو کرنا ہے اور ساتھ جو ان سے پولیشنگ ہے وہ پولیش کر کے اس کو شائنی سرفیس دینی ہوتی ہے تو اوپیس بات ہے کہ جب تو ابریجن کرے گا وہ کیسے کرے گا ایک سوف چیز ہے ترے پاس تو تو اس کے اوپر اپنے ہارڈ چیز سے اس کو ڈھگرے گا تو اب ترے پاس جو کراؤن ہے یعنی کہ ترے پاس اب تو کراؤن ہے تو تو اس کو ابریجن کرنی ہے نا تو ابریسیو کوئی ایسا مٹریٹل ہوگا جو کہ ہارڈ سبسنس ہوگا جو میکینکل ہی مطبع اس کو رگر کے اس کو گرینڈنگ کر کے ربنگ یا سکرپنگ کر کے اس کو ابریجن کرے گا ہمارے پاس ابریجن کے لئے دو تریکھوں سے ہوتی ہے ایک two body process ہے ایک three body process ہے two body process means کہ دیکھ رہنے ترے پر دو body ہیں ایک ڈیمیڈ بڑھ لیا تو انہیں جو کیپلیچن تھا تو انہیمل کے اوپر پھینے شکر دیا سیکھنے three body process ہے اس کے بعد میں تو پیمیس بھی اپلایا کرتے ہیں پیمیس نا ہمارے پاس چھوٹا سا ہوتا ہے ایک کیسے کہتے ہیں صافت سا ہوتا ہے مطبع نا ایک تھوڑا سا ہوتی ہے وہ ڈسٹر ٹائپ سا ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں اوپر اڑھو کرتے ہیں جو کلینزنگ ایکشن آدھے اس مطلب سپلائر میں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ ایک ترے پہ پیپر پلاسٹک کوٹیڈ ہے اور کوٹسٹریپس ہوتی ہیں باقی جو ہے نا وہ مطلب وہ اتنے کھا چاہتے ہیں انہیں جید ہو کہ میں پتا نہیں چاہی ہوں کیا کے بڑے جیدہوں نے پیپر پلاسٹک کوٹیڈ مطلب کے نا ایسے ہوتا ہے کہ تو بریسیو پارٹیکلز کو نا ایک پیپر کی اوپر لگاتا ہے گلو کے ذریعے مطلب تھوڑی جو گلو لگائی ہو اس کے پر سارے بریسیو پارٹیکلز تھوڑے تھے نا وہ سارے لگا لیے اب تو نا اس کو کیا کرے گا اپنی ہینڈ پیس ہماری پر ڈینڈیسٹر کے نا ایک ہینڈ پیس ہوتا ہے جسے ہم لوگوں لوگوں کو ٹھیک کر رہی ہے سرجیم فیادی دیلنگ کیا کرتے ہیں تو ہینڈ پیس ہنے اس کے پر لگا لیتا ہے اور پھر اس کے ذریعے تو ہیں نا وہ دھوگوں کو دہاں پر لکھے گے تو اس کو کرتا ہے کوٹسٹریپس ہوتی ہیں وہ لمبی سٹریپس ہیں ان کے پاس دوس کو نا ڈائیمنڈ بڑا کوئی جو پہ تلیمی بریسیویاں جیو کرنا ہے وہ کوٹ کیا ہوتا ہے ڈیسٹل اور میزیل ان کے اوپر تو کرتا ہے اچھا اس کا باتا تھا مکانیزم مکانیزم میں بتا ہے کہ ہمارے پر کٹنگ ٹول ہے جیساں کہ چھوڑی ہے تو چھوڑی ہے تو چھوڑی کو دیکھ سارا کہ کہتے ہیں اس کا کٹنگ ایج ہے جس کے ذریعے تو اس کو کٹتا ہے ہے پھر کوئی بھی چیز میں لائک کوئی کھانے کی چیزیں جو کٹ ہے تو ایک پروپر میں اسے کٹ کرتا ہے جو ریگلور انیجمنٹ میں ہوتی ہے لیکن ایک ابریسیف ٹول ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر ایجیز جو ہوتے ہیں وہ بڑے کھردرے سے ہوتے ہیں مطلب آگے جساں کٹر نہیں ہوتا بلیڈ ہوتا ہے اس کے آگے دیکھتا ہے ایسے ہوتے سے وہ کھردرے کھردے سے نا تین چار مطلب کیسے انگر ڈیزائن ہوتا ہے جساں یہ پکچر منا ہوا دیکھ وہ ایک اس کا پیچھے سے ہینڈل ہے ہینڈل کا پکر کے آگے دیکھتا ہے وہ بلیڈ چھوٹے چھوٹے سے باہر نکلے ہوئے ہیں سارے اس سنگر کے ہوتا ہے اس کا شاپ ٹوٹس ریلیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے نا اس کا بھی کٹنگ ایکشن ہوتا ہے لیکن اب دیکھ ان میں فرق کیا ہے کہ ایک جو میں پاس کٹنگ ٹول تھا جسا نائف کر رہا ہے انہوں نے ایک اوڈرلی ارینجمنٹ کرنا اس کو کٹ دینا ہوتا ہے لیکن جب جی تو اس طرح کا کھردرہ سا انسٹرومنٹ جیوز کرے گا نا تو وہ پر سکرچیز لگائے گا وہ ڈیفرنٹ ڈگرنے سے سکرچ پڑھیں گے داند کی جب اس کے سرفس پر لگائے گا تو اس پر تھوڑا سا پاوڈر بھی لیگ ہوتا رہے گا پاوڈر پاوڈر سے باہر نکلتا رہے گا اس کے تو کھڑتا رہے گا تو اس کے پر لکیریاں پڑتی رہیں گی وہ سکرچیز ہوں گے اب وہ جنسا سارا پاوڈر ہے نا وہ تیری انسٹرومنٹ کے ساتھ بھی لگتا رہے گا جیسا ہے کہ تو کوئی لکڑی کاٹی نا آڈی سے آڈی سے یہ کائزل آڈی ہے اس طرح کا ہوتا ہے دیکھا تو آڈی جو ہوتا ہے نا اسے کاٹ کے اس ٹائنی پارٹیکل ہوتا ہے اس کا پریزن سا شارپ ایج ڈیٹ کچھ سیمیلر کائزل کائزل کی طرح کاٹتا ہے اب جب تو اسے کاٹتا ہے نا تو دیکھ سے لکڑی کاٹ رہتا تو اس کے چھوٹا چھوٹا بورا بورا سا نکلتا ہے تو وہ نا آڈی کی اوپر بھی لگتا رہتا ہے اس طرح ان کے اوپر بھی تیرے جو ہارڈ اور سوچ ہی تو آپ اس میں کنٹیکٹ کروا کے اس کو ڈگر آ کر کے کات رہا ہے تو بیج میں ہیٹ تو پروڈیوس ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کے اندر جیسے بھی پروڈیوس ہوں گی اور وہ سٹرین بھی پروڈیوس ہوگا اس کے اندر پروڈیوس ہوگی رہا تو اس کو ڈگر آگا جیسے پروڈیوس ہوگی اس کی وجہ سے ہی ہیٹ نکلتی ہے ایسین کیا ہوتا ہے اس میں بس جتنی سی بات میں یاد دیکھنی ہے کہ جب کٹنگ کر رہا ہے تو وہ سپیڈ میں کٹنگ کر رہا ہے وہ اتنی زیادہ اس میں ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے کہ وہ سرفر ساری ملٹ بھی ہو سکتی ہے یہاں پھر اس میں اتنی ہیٹ ہو جائے کہ تو اب دیکھ وہ اگر انٹر آرڈی اس کو ڈیل کر رہا ہے تو وہ نیچے جو کہتے ہیں اس کو داند کے اندر پلپ پڑھا ہوگا ہے پلپ کو تک وہ ہیٹ پہنچتی ہے ہیٹ سنسٹیو ہے وہ اس کو بھیلیں گے سکر رہے سے بھی توجہیں پیان ہوگی پلپل ڈیمیل ہوگی ایسا ہی مسئلے پڑھتے ہیں پھر آتا ہے کہ ہم آپ پاس ریٹ آف عبریشن کیا ہے مجھے تو کسی کو کہتے ہیں عبریشن تو کار رہا ہے نہ کس ریٹ پہ کر رہا ہے اب تیکھ اپس ایک بڑا ڈائیمنڈ بارڈ ہے جس کے ذریعے تو کہتے ہیں اس کو عبریشن کو کار رہا ہے عبریشن کر رہا ہے ناں کسی داند کی تو بڑھا والا جب ترے پاس ٹرائمنٹ بڑھا ہوگا تو اس سے یعنی کہ زیادہ وہ سرفس ایڈیا کو کور کرے گا تو یعنی کہ زیادہ ڈیپر سکریچ سے اس پر لگائے گا جیسے طرح انگر پریشیڈ آگے تو بہت زیادہ پریشیڈ سے اس کو پر ڈگڑی جا رہا تو پھر اس کے وجہ سے بھی زیادہ ہوگا سپیڈ بھی ہوتی ہے جتنی سپیڈ سے کرے گا مطلب اتنی فرکنسی ہوگی لائک اب دیکھا کہ میں پانچ سیکنڈ گھنے دس دفعہ کرتا ہوں یا میں پانچ سیکنڈ گھنے پچاس دفعہ کرتا ہوں میں نے فل سپیڈ سے کیا تو اس لئے سے فرکنسی دیکھ پچاس ہو گئی ہے پانچ گناہ بھر گئی ہے تو اس لئے وہ زیادہ اچھا بریشن جو نا وہ زیادہ ہو جائے کی اسے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے یہاں پر لکھا ہوا مطلب اس کے نا ڈیزائن کے اندر کوئی فرق بھی آ سکتا ہے تو اس طرح کے چیز ہو سکتا ہے آگے والا ٹوپک آئی ہیں پھر آتے ہم آپ پہ کلاسیفکیشن کلاسیفکیشن تین قسم کے بریشنگ ہوتے ہیں ایک ہے فینشنگ پولیشنگ کلینزنگ اچھا جو فینشنگ ہے نا اس کا کیا مطلب ہے تو نے اپنا دان جو تھا وہ بنا رہا تھا دیکھا کوئی بھی تو نے پروسیڈر کی ہے اب تو نے اس فینشنگ دینی ہے اس کو آخری جو اس کا مطلب ہے کہ اس کو گروس سٹرکٹر دینا اس کو انیٹمی دینی ہے تو انیٹمی بنانے کے لیے نا تو اس کو بڑے کورس کا مطلب ہوتا ہے جو بڑے خردر سے ہوتے ہیں بڑے رف سے ہوتے ہیں لیکن رف قسم کے بریشنگ کرے گا اور بڑے ہارڈ ہوں گے ان کے ذریعے تو ان کو فینشنگ کرے گا دیکھنا ترے پاس ایک آیا تو نے ابھی بھی تازہ تازہ نکالا ہے اس کے اوپر نا کوئی اکسیسیو مٹیریل لگا ہوا ہے اس کے اوپر بڑے نشان ہے لیدہ لیدہ اور بڑا گندہ سا منا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو تو نے اوپر سے ڈموو بھی کرنا ہے اس کو پروپر شیپ بھی دینی ہے اسے گروسی ڈیگولیریٹیز مچھا گروس ٹرکچر کے اندر جس کی ڈیگولیریٹیز اپر آئی ہوئی نا ان کو ڈیموو کرنا ہے تو اس سے تو نا بڑے خردرے سے اور اس جبکہ پولیشنگ میں کیا ہوتا ہے پولیشنگ میں یہ ہوتا ہے کہ تُو نے مطلب تیرا وہ دان جنہوں وہ کچھ بھی نہیں ہو ایک بات تیرے پاس ایک پڑا ہوئے اسے بہت چیز ہیں اور وہ انہیں ایک شائنی سرفیس نہیں ہے اوپر اڈاف سا لگ رہا ہے مطلب گندہ سا لگ رہا ٹھیک ہے تو تنہیں اب سے کیا کرنا ہے تنہوں نے اس کو پڑ بڑے تھوڑے سے نا فائن پارٹیکل سا مطلب کہ اچھے سے پارٹیکلز ہوں گے نا جو جن کا سٹرکچر بڑا فائن ہوگا مطلب وہ خردرہ نہیں ہوگا ان کے ذریعے تنہوں اس کے پر پولیشنگ کرنی ہے اس کو جب تو ڈگلے گا نا اوپر تو وہ زیادہ پولیش ہوتا جائیں گے ان کے سرفیس سے بڑی اچھی ہوتی جائے گی جس طرح یہ دیکھ مال ٹائپ سے اس طرح کر کے ہم لوگ کر لیے تو ہوتے ہم پیادے کلینزنگ اپریسیف کلینزنگ اپریسیف بڑے سوفٹ سے مٹیریل ہوتے ہیں ڈسٹر ٹائپ کا جسے تو انہیں سو کلین کرنا ساف سفائی کرنی ہے اب تو انہیں ایک بڑے کوئی ڈگرہ لگا کے کوئی چیز بنائی ہے کوئی پاپر انٹرومنٹ پتھر سے بنائی ہے کچھ بھی کی ہے تو پتہ نا اوپر بھورا بھورا سا وہ لگا ہوتا ہے سارے وہ بڑی ہوتے ہیں پارٹیکلز بھورا تو ان کو کلین کرنے کے لئے تو سوفٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ کلینزنگ اپریسیف ہوتے ہیں پھر آتے ہوں واپس اپریسیف کی ٹائپس ٹائپس میں نا دونے سے بھی تین چارہ جو یاد رکھنے جن میں ایک ایمری ہے ایمری جو ہوتا ہے نا اس کے نیچرل اکسائیڈ ہوتا ہے ماں بس الومینیم کا جسے ہم کرنڈم کہتے ہیں بس اور اس میں ایک ایم پیورٹی ہوتی آرن اکسائیڈ یہ بڑنا ہے اس کے ہمارے پاس ایک ایم پیورٹی بھی ہوتا ہے باقی ایم پیورٹی بھی ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس زینک اکسائیڈ یہ تیسرا علاہ یاد رکھ رکھ رہا ہے جو زینک اکسائیڈ ہے یہ ہمارے پاس املگم ریسٹورٹیشنز کے اندرزیوز ہوتا ہے اور یہ الکوہل کے ساتھ ملا کے ہمارے زیوز کرتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں پھر ہاتے ہمارے پاس کے ڈیزاریبل کرکٹک سٹکس کی ہیں اب خود سوچیں کہ ماں پر ایبریسیو ریت نے منا بتایا ہے کہ تمہیں وہ اس سے یوز کرنا ہے کہ کسی کو کنٹور دے کنٹور میں اس کی ایک پوری پروپر ڈیزائن منا نیٹمی منا کسی چیز کی تو وہ تو کیا ہوگا اگر تے پاس ایرگولر شیپ ہوگا مطلب کوئی کھڑ درہ قسم کا ہوگا نا تاکہ تو اس کو سکریچ کرتا ہو سکے ایز ہو اس میں اس کے علاوہ ایبریسیو تیرا ہارڈ ہونا چاہیے جتنا ہارڈ ہو کا وہ اتنا زیادہ اچھا سکریچنگ کرے گا ایبریسیو جو اس کی ایمپیک سٹرنگ تھا چاہی ہونی چاہی ہے یہ نہ نہ ہو کہ تو وہ اب اس سے کہتے ہیں سکریچ کری جاڑا اور تیرا کہتے ہیں اڈھا کرنے کے لئے سے تیرا ایبریسیو وہ ٹوٹی گیا ہاتھ میں تیرا ڈائیمنڈ اگر تھا وہ اس کے مطلب ہاتھ میں ٹوٹ جائے پھر تو غلط ہو جائے گا اس لئے اٹریشن ریزیسنس کیا ہوتی ہے اٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا اٹریشن ریزیسنس ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ مطلب کے نا تیرا وہ اب وہ کیا اس کا نام ہے ایبریسیو ہے نا وہ مطلب وہی بات آگئے کہ وہ اب ذرا گھڑا کر کے انہوں چھوٹا ہوتا رہے گا چھوٹا ہوگا وہ ختم ہی نہ ہو جائے تو اس میں اتنے ریزیسنس سن جائے اس کے اندر پھر آتی ہیں ماہ پاس ابریسیو میں پولی فشنگ ایجنس ہوتے ہیں اس کی جو ساتھ ٹائپس مطلب اس کے کمپوننٹس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ماہ پاس ایک ماہ پاس بائنڈر اب جو تو ابریشن کرتا ہے نا تو انہیں دیکھا ہوگا لوگوں کو یہ چھوٹیاں تیز کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ویل گھوم رہا تھا اس کے بہت چھوٹی رہا کرتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہیں وہ تیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے یہاں پر ایک ڈسک ہوتا ہے یہاں ویل ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس کے لگاتے ہیں تو پھر جساں کھڑا ہوتا ہے تو ڈسک بھی اس طرح ہوتا ہے ہم آپ اسے ہینڈ پیس ٹائپس آئے کے انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کیا کہ وہ ڈسک لگاتے ہیں اور جب وہ لگاتے ہیں تو وہ فل تیز گھومتا ہے پھر اس کے ذریعے ہم لوگ جانا وہ کٹنگ کرتے ہیں یہاں پھر کوئی ساتھ ہوتا ہے تو اب ان کے اپنے لگانا ہے تو کس طرح کس لگا ہے بینڈر کے ذریعے اب تو سرامک بونڈنگ ہوتی ہے کیا تو یعنی کہ سرامک کے ذریعے جو ہے نا ایک بریسی ابریسیف جو ہوتا ہے نا اس کا جو پاورڈر فارم میں ہوتا ہے جس فارم میں بھی ہو تو اس کو اس کے ساتھ لگائے گا ابریسیف جو ٹول ہے نا اس کے اپر الیکٹرو پلیٹنگ کے ساتھ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہے یعنی کہ تو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ نکل کے ساتھ نے لیکٹرو پلیٹنگ والا ہے مطلب کہ ان کو وہ رکھے گا دونوں کو سلوشن کے اندر ساتھ الیکٹورز اور نورز بنیں گے نورز اور نورز تو اس کے ذریعے پورا جو ابریسیف جو ہمارے پاس آئے نا اس کو اوپر لگا لے گا پھر جو ہمارے پاس سوفٹ کی ریپریشن ہے نا اس میں روبر جی ہو جاتا ہے پھر نیچے ڈائمنڈ برڈ کی اگزیمپل دی ہوئی ہے ڈائمنڈ برڈ ہمارے پاس ایک اس طرح کا ہوتا ہے انسٹرومنٹ ڈونٹل روٹیڈی انسٹرومنٹ میں جو روٹیڈی مطلب روٹیڈی مطلب وہ جساں ویل جب وہ گھوم رہا ہے تو اس کے اوپر لگاتا ہے اپنا امریسیف تو ساتھ ساتھ اسے اپنا نا مطلب کٹنگ اور وہ ساری کر لیتا ہے ایک اچھی سی فینشنہ پولیشنگ کر لیتا ہے اس کی تو یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا سنتیٹک والا ڈائمنڈ یوز کرتے ہیں نیچرل کرتے ہیں اس کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ایکسٹینٹ کیا اپلیٹنگ کی یہ یہاں پر اس کا مین چیز نے یاد دکھنی ہو یہ ہے کہ جتنا بڑا گریٹ سائز ہوگا اس کا اچھی زیادہ بریجن ہوگی اس کی نگا اور اس کے ساتھ نا ہم لوگ ساتھ ساتھ پانی یوز کرتے ہیں واتر سپری کیوں یوز کرتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کب دیکھا فل تیز وہ گھومی جا رہا ہے گھومی جائے گا ویل تو اس کے براہ سے نا اب زیادہ رکھا لگے گا رکھا لگا لگا ہیٹ بہت پروڈیوس ہوگی تو ہیٹ کو کم کرنے کے لیے ہم لوگ واتر سپری اس کو ساتھ ساتھ یوز کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ نا ہیٹ زیادہ یوز نہ ہو تو ملٹی نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کے کلوگنگ سے روکتے ہیں کلوگنگ نہ ہوتا اچھا پھر آتی باری پولیشنگ کی پولیشنگ میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ سمودھر میرے لائک سرفیس لے کیا نہیں ہے یعنی کہ اب ہم لوگوں نے اس کو ایک پروپر وے میں جانا بنا لی ہے ڈانت کو اس کے پر نا اب ہلکی ہلکی سے اوپر سکریچز ہوئی رہا سارے ہم نے پولیشنگ کرنی ہے یا پولیشنگ میں اس لیے میں بتا کیا ہوتا ہے ہم لوگ نا یہ کرتے ہیں کہ اس ٹائپ کا نا فائن انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم لوگ جب ڈگرے نا تو ایک جو سرفیس ہے نا اب جس میں گھاڑی ہے نا گھاڑی کی سرفیس کے پر کوئی سکریچ لگا کے چلا گیا کوچھا بھی ڈگر گیا یہ بڑا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس نے کمپاؤنٹ پولیش ہوتی ہے یہ پولیش بتایا کرتی ہے ہم اس کو کپڑے پر لگا کے تو اس سکریچ کی ملتے رہتے ہیں اسے وہ پولیش یہ کرتی ہے اس پولیشنگ میں بریسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ کیا کرتے ہیں وہ نا سائٹ سے جو گھاڑی کا جو سائٹ پر کلر ہے نا اس میں نا وہ ڈگر ڈگر کے تھوٹے تھوٹے سا اس کا بورا سا اتار کے نا تو وہ جس سکریچ والا مطلب ہے وہ جو گھڑا ٹائپ بنا ہوگا نا تو یہ اس کو پولیشنگ کہتے ہیں اس کا ہم کمپاؤنٹ پولیش کہتے تھے تو گھاڑی کے لیے تھا اسے ہمارے پر دانتوں کے لیے بھی اسے پولیشنگ میٹریلز ہوتے ہیں جو یہ بڑے فائن سے پاوڈرز ہوتے ہیں بڑے فائن مطلب بڑے چھوٹے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں کہ جن سے نہ کتنا مسئلہ نہ پڑے اب کیا کرتے ہیں تو سکریچیز اور ریگولیٹیز ہیں ان کو فیل کر دیتے ہیں وہ پاوڈر پارٹیکل ہوتے ہیں جو پاوڈر کی فارم پارٹیکلز نکلتے ہیں باہر سے سرفیس کے ذریعے جہاں سے ہم نے ان کو بڑے کر رہی ہیں تو یہ پولیشنگ ہو رکھی ہے پولیشنگ میں فرق ہے اب اسے سمجھ آگئے ہوگی پولیشنگ میں بہت فائن پارٹیکلز یوز کر رہا ہے اور اپریشنگ میں تو زیادہ ہارڈ پارٹیکلز یوز کر رہا تھا اس میں بہت کم ریموو ہو رہا ہے جبکہ اس کے بہت زیادہ ریموو ہو رہا تھا اس کی سپیڈ تو بہت تیز رکھتا ہے پولیشنگ کر رہا تھا بڑی سپیڈ میں کرتا تھا کہ مطبکہ نا اچھے طریقے سے وہ سائد سے گزر کے تو وہ درمیان میں اس کو فیل کرتا رہا ہے اس میں سپیڈ سلو رکھنے پڑتی ہے مطبک اس میں بھی تیز رکھتا تو اچھی بات ہے لیکن اس سے سلو ہوتا ہے اچھا پھر آتے ہیں اس کے بعد مہر پاس کے اب ہمارے پاس نا نوان ابریسی پولیشنگ بھی ہوتی ہے یعنی پولیش کر کے تو انہوں نے اس کو ایک فائنر سرفیس دینی ہے نا تو وہ سرفیس ضروری تو نہیں ہے کہ اب تو اس کے ذریعے کرے ابریشن کے ذریعے کرے تو مطبع ابریسیوز کر کے اس کو توڑکے تھوڑا بہت در سے تو وہ اس کو فیل کرے تو گلیزنگ بھی کر ساتا ہے گلیز کیا ہوتا ہے گلیزنگ مہر پاس نیسے ہم لوگ کوٹ پہنتے ہیں اوپر اسے وہ گلیزنگ کو کوٹنگ کو کہتے ہیں اب تو کمپوزٹ کے گلیزنگ کیسے کرے گا تو انہیں دانت بنایا فرس کر کمپوزٹ کا تھا وہ کسی کمپوزٹ سنایا اب وہ کمپوزٹ کے دانت ہے نا اس کے اوپر دنے ایک گلوس کی لیئر گلوس مطبع چمکتی ٹرانسپرینٹ لیکویڈ ہوتا ہے وہ اوپر لگا دیتے ہیں وہ جب لیکٹ اوپر لگاتے ہیں تو پر سے وہ لیٹ ہوتی ہے بڑی پیاری سے لگنا چھوڑتی ہیں مطبع چمکنے والی لپس ٹرک لگاتے ہیں لپس ٹرک لگاتے ہیں لپس ٹرک جو ہوتی ہے جب اپنے ہوتا بے لگاتے ہیں گلوسی لیٹ لینے لگی ہے اسے ہم اوپر لگاتے ہیں جبکہ سرائمکس باتا ہے وہ ذرا پوشلین ٹائپ والے بڑے ہارٹ ٹائپ ہیں تو ان کی لیگا کرتے ہیں ہم لوگ ان کو نا سیمپل ہم لوگ گرم کر دیتے ہیں خود سارج کیا اب تو ایک چیز ہے اس کو تو گرم کرنا تو اس کے اوپر بلکس سرفس سرفس پر سارا ہیٹ ہوگا تو ہیٹ ہوگا تو ملٹ ہوگا تو اس کو بڑا پیارا سیکسٹر ملے گا جیسا مومبتی اس کو ملٹ کرے گا تو دیکھ رہا وہاں پر کتنا پیارا سا وہ بن جاتا ہے وہ کرسٹر کلیر بن جاتا ہے اور سائٹ پر سارے جونس سکرائز ہوگا تو سارے ختم ہو لیتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے پھر دیکھ ہوتی ہے الیکٹرولیٹک پولیشنگ ہے الیکٹرولیٹک پولیشنگ ہے اس کے اندر سیمپلی یہی چیز ہے اب یہ نہیں ریورٹس الیکٹرپلیٹنگ ہے الیکٹرپلیٹنگ میں ہم لگنا انوڈ کی اوپر وہ رکھتے تھے پارٹیکل جس کے اوپر ہم لوگ انہیں جس سے ہم نے چیزیں موف کرنی ہوتی تھی دیکھیں یہاں پر ہم جو انوڈ کی اوپر لوگ کو رکھ رہے ہیں جس کو جبکہ پولیش کرنا ہے یعنی اگر اس کے اندر ہم نے کسی چیز کے اوپر جب پلیٹنگ ہوا نہیں ہوتی تھے وہ کتھوڑ پر پڑھاتا تھا اس میں ہم لوگ انوڈ پر رکھنا ہے وہ کیوں کیونکہ نوڈ پر جب پڑھا ہوتا ہے کرنٹ پاس کرے گا اور وہاں پر اس کے اوپر سے جب سارے چارجز اتریں گے تو وہ اوپر سے تھوڑا سا ملٹنگ آکے ویسے مطلب اس پر ایک بڑا پیاری سی پولیشنگ ہو جائے گی یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک مطلب ہے برنشنگ کا برنشنگ جو ہوتی نا ہم لوگ ملگم میں کرتے ہیں زیادہ تر وہ یہ ہوتا کیا ہے اس میں نا ہم لوگ سمپلی ایک لارج پوائنٹ نا سنگل پوائنٹ سا ایک انسٹرومنٹ جیوز کرتے ہیں برنشر کہتے ہیں اسے اور اس کے ذریعے نا ہم لوگ جو مطلب گولڈ کی فیلنگ کی ہوئی ہے تو نے ملگم کی دو نا کہتے ہیں اس فیلنگ کی اندر سہی نا تو اس کو اس پوائنٹ کی ذریعے ساتھ ساتھ ملا کے نا ٹوتھر اس کے درمیان میں تو پروپر اس کو سرفیس دیتا رہتا ہے اس کی پولیشنگ اس کو پولیش کرتا رہتا ہے مطلب اس سرفیس کی اوپر سے اس کو ڈراؤ کرتا ہے ڈراؤ مطلب اس کو موو کر رہا ہے ڈراؤ کرنا مطلب کہ اب میں ایک جگہ سے پوائنٹ لگایا یہاں سے میں یہ پوائنٹ لگا رہا ہوں اور یہاں سے کھینچ اس کو میں سائیڈ پر ایسا تھا فیل کرنا ہوں یہ دے در کر کے تو پورا پھلا کے اس کو میں ایسے ڈراؤ یا موو کر رہا ہی جا رہا ہوں یہ سین ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہوں آپ پر ٹیکنیکل کنسلیڈریشن کے ہیں پروسیڈر کے ہیں میتھڈ کی اپریشن کا یا ہم مینیولی کر لیتے ہو ٹھیک ہے مطلب سٹریپس کے ذریعے جیسا اب یہ ہم کر دیتے سارا اس کے لیے لوٹیڈی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جسے وہ ویل لگا ہے اس کو پڑا ہم لوگ سمپلی آگے داندھ رکھیں تو وہ خود ہی اس کے ساتھ رکھ 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 آگے تو ٹھیک ہو رہتا ہے یہ بلاسٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے بلاسٹنگ کا ہوتی ہے بلاسٹنگ میں نا تم لوگ مطلب ایک نا ایئر یا واٹر کی سٹریم کے اندر بریس بھڑھ دیتے ہو وہ فل پریشر سے ہوتے ہیں اس کو مارتے تو وہ جا جب وہ ٹچ کرتے ہیں تو اس کو کھان دیتے ہیں صحیح اس کے بعد آتا ہے ہم آپ پر ڈینٹری فیسز ڈینٹری فیسز وہ سارے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد آتے ہیں ڈینٹری فیسز ڈینٹری فیسز مطلب کہ نہ کوئی بھی ہمارے پاس ایک علاہدہ سے ایسی چیز ہوتی ہے کوئی بھی پرپریشن ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں آپ کی کیسے کہتے ہیں تو کلینزنگ ایکشن کے لیے ٹھیک ہے یا پولیش کرنے کے لیے نچول ٹیت کو وہ ڈینٹری فیسز ہوتے ہیں ڈینٹری فیسز میں کیا آتا ہے کہ ہمارے پاس نہ مطلب ان کے فل کلینزنگ ایفیشنسی ہونی چاہیے اور ابریشن سے ہوتی ہیں اس سے کام ہونی چاہیے کیوں کیونکہ ابریشن کے اندر ہم نے تھا نا اس کو پروپر ایک سرفس سے کنٹور دے رہے تھے اس کا مطلب گروس ریگولیٹیس کو رموو کر رہے تھے فینشنگ اور تھی یا پولیشنگ اور تھی ڈینٹری فیسز لائک ٹوٹھ پیس ٹوٹھ پیس ٹوٹھ پیس ہوتی ہم نے وہ نہیں کرتے وہ سمپلی دور نورمل ہمارے بار روز مڑا کی اوپر لیئرز آکے جم جاتی نا بہرہ تو ان کو جو گند ہوگا ہوتا کھانا کھانا کے بعد جمتا اس کو رموو کرنے کے لئے جوز ہوتا ہے اب جس میں کہتا ہم آپ پاس فنکشن کے ہے یہ ٹوٹھ پیس کو اسٹ کرتا ہے کہ ہم آپ پاس سٹینز جبری یہاں پر سوفٹ پوزن ڈیبری مطلب گند وگرہ اوپر لگ جاتا کہ ان کو رموو کرے یہاں پھر مابی پولیش سرفس دے دکت کو کلاسیفکیشن ایڈینٹری فیسز کے نمارے پاس ہوتی ہیں یہ چار قسم کی ہوتی ہیں ایک کیریز ہے کیریز مطلب ورائیڈ والی ساری پر ڈونشل ہے پر ڈونشل کے اندر کیا مطلب پر ڈونشل ڈیز ہوتا ہے جس میں کوئی انفیکشن ہوگی رہا ہوتی ہے تو انٹی بکٹیریل والی ہوں گی ٹھیک ہے مطلب کوئی ایسی ٹوت پرس ہوگی جسم کوئی انٹی بکٹیریل انٹی بیویٹکس جلی ہوں گی ڈی سنسٹیزنگ پیس ہوتی ہیں ڈیسنسٹیزنگ سنسٹیزنگ کا مطلب ہے کہ تنی ان کی نا سنسٹیوٹی پین کی دیئے ہمارے پینڈ ہو تھی وہ ٹرابل کرتے تھی اب تو نہیں کیا کرنا دنٹل نلٹو بیوٹس ہوگا تو کلوز کر دے گا تو کیا ہوگا ڈیسن سٹیز ہوگا پین ہوگی نہیں یا انلجیزی ہوتا ہے یعنی انلجیزی ہے تو ترے پتہ یعنی انلجیزی ہے مطلب پینڈ روکنے والا جاتا ہے پین کے لرز ہوتی ہیں پھر وائٹننگ پیس ہوتی ہیں وائٹنگ پیس میں تو بلیچنگ کرتا ہے بلیچ کرنے کے تو وائٹ کر دے گا اسے یہ ابریسیوز ہوتے ہیں وہی چیزوں پیچھے پڑی ہے اتنی دیر سے اس کے لئے اب ہم آپ سے کمپوزیشن کرنی ہے کمپوزیشن میں چیزیں ہیں ٹھیک ہے جس میں ابریسیوز آگئے ابریسیوز کوئی بھی یاد کر لے کیلشن کاربونٹ ہے بس ایک ہی بڑھا سوڑنگ پار کاربونٹ ہے کیلشن کاربونٹ ہے اس لئے وارٹر ہوتا ہے پانی ہوتے ہیں تو اس کو لکوی فائی کرنے کے لیے تھوڑا سا مویسٹرائز کرنے کے لیے ڈالتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں وہ پیسٹ ڈرائے نہ ہو جائے اب تو کس ابریسیو دے وہ چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکل سخت ہوتے ہیں ڈائمنڈ جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو ڈریکٹ تو نہیں نا اپنے بریش کے اوپر لگا کے اپنے دانتوں پر پر ڈگرے گا وہ تو تیرے سارا وہاں پر خراب کر دے گا مصوروں کو بھی خراب کر دے گا اس لئے ہم ایکٹرنس ڈالتے ہیں جس کے پیسٹ ہوتی نا وہ پیسٹ کی فرم میں تھوڑی سی ٹھک سی پیسٹ بن لیتی ہے جس میں گلائسٹین سوربیٹول پروپائنلین گلائکول ٹائپ اس لئے چیزیں ہوتی ہیں پھر ہوتے ہیں ڈیٹروجنس اور فارمنگ ایجنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا کرتے ہیں ہمارے پاس سرسٹنشن کم کرتے ہیں اس کے ذریعے پیسٹ بڑا جلدی ہم لوگ اپنے دانتوں پر آرام سے مل لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا صوریم لوڑائل فوسفورٹ یاد کرنا اس میں بائنڈر سے بس اتنا نہیں ہے آکر یاد کرنے چیزیں نہیں ہیں وہ آٹیفیس سویٹنس بارہ تو پتہ ہی ہے وہ کل رنسٹ ہوتی ہے اب اس کے لئے جاتی ہم آپ میکنیزم ہوتا ہے ٹیتھ کا جب اوپنا وائٹ وائٹ کی پیلیکل کی لیئر لے آتا ہے جب وہ پیلیکل کی لیئر آتی ہے نا تو اس کی وجہ سے ہم اپس کیا ہوتا ہے کہ وہ کلیننگ سے وہ مطلب بچا کر رکھتا ہے لیکن اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہم ٹوٹھ کلیننگ کرنا تو اس ٹھیک فورٹ کھانے کے بعد نہیں اتنی خاص کرنی چاہیے اس کا بریچنگ ایکشن ہوتا ہے بلیچنگ ٹوٹھ پیس ہوتی ہوں وہ بلیچنگ ایکشن ہوتا ہے ان کا جس میں سپر اوکسائرز کا نام جال رکھ لے اور کچھ بھی نہیں یاد رکھنا پھر دیسنسٹائزنگ اس میں انیلجیس کا مطلب ہے ہم آپ پاس پوٹیشم سالس ہے اس کا مکانیزم بتاتا ہوں تو رکھا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انیلجیسک ٹوٹھ پیس ہمارے پاس تو ہم لوگ نا ان میں پوٹیشم کے سالس ڈال دینا ہے تو دیکھے گا ٹوٹھ پس میں جس میں پوٹیشم سالسٹ لکھا گا وہ یہ ہوں گی یسے کہا تھا کہ جب تو پوٹیشم سالسٹ آتا ہے تو اپنے دانت اپنے لگایا تو باہر نا وہ تیرے دانت کے جو سیلز ہیں ان سیلز کے اندر ایکسٹر سیلیلرلی ایکسٹر سیلیلرلی پوزشن کے دینا پوٹیشم بہت زیادہ جمعہ رہتا ہے اب خود سوچ اگر پوٹیشم پوٹیشس سے لیلللللی بہت زیادہ ہے تو یعنی کہ اپنے پوٹیشم پہنچے گی نہیں پہنچے گی نہیں پہنچے گی نہیں پہنچے گی تو اس طرح ہم ہم بہت زیادہ لیتے ہیں جس کس طرح ہوتا ہے جو ایکشن ہوتا ہے جو ایکشن ہوتی ہیں چیزیں سالس ہیں کل فلورائیڈ ہوتے ہیں اس رنگ جنین ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں کیا کرتے ہیں جاکہ ان کو بلوک کرتے ہیں جس کے بارے سے وہ جو سنسیٹیوٹی تھی وہ ہمارے پاس اس کو فیل دکھوا دیا سنسیٹیوٹی کو پھر ایدے پروفیلیکٹر پروفیلیکٹر کا مطلب ہے پروفیلیکس پروفیلیکس کا مطلب بہتا ہے کہ آپ نہ کسی بھی چیز کو کیا اسے کہتے ہیں پرائیمری پریونشن میں لے کیا مطلب کیا ابھی یہ چیز تو جو پتا ہے خطرہ ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے آپ کی تو رہے پتا ہے کہ بھائی تو کسی کم ہو جہے آپریشن کر رہے ہیں کہ اس آپریشن کے بعد نہ تجھے جیتے ہیں پیٹیوٹی ہو جائیں گے نا تو انہیں ڈاکنے اس کے اندر وہ بیماری پیدا کر دینا ہے تو بندے کو یا کہتے ہیں دو ہفتہ پہلے انٹیبیٹک دینے شروع کر دیتا ہے بھائی ایسا پروفیلیکس کے تجھے انٹیبیٹک ہوا تھا تھا تک کہ میں تر پیشن کرنا ہے تو اگر وہاں پر ٹی ڈیوٹی کوئی آئے گا بھی تو تیر پہلے اتنی مینٹی بڑھ گئی ہوگی وہ مار دے گا اسے یہ پروفیلیکٹک دیبیٹک ہوتے ہیں یعنی کہ تو نورملی پہلے بریسے لگا کرتا ہے تو یہ یہ کرتے ہیں جو ایک سٹینجنگ سکینز ہیں اور پیلیکلز ہیں اور لے دیبری ہمارے پاس داندوں میں لگا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ریلیٹیو ڈینتل پروفیلیکس سسٹم ہے مطبع پروفیلیکس سسٹم سمجھ گئے نا کہ ان کو تجھے پہلے ہی مطبع بچانے کے لیے دانتوں کو ہم پہلے ہی اس کے یوز کر لیتے ہیں جیسے کرتے ہیں ہم لوگ سپر جنجائیور پلیک جو ہوتے ہیں یا جمع ہو رہتا ہے نا تو اس کو ہم لوگ کرتے ہیں کیسے ریموف کرتے ہیں جو پاوڈر ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ اس جیٹ کے اندر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر پھر کیا کرتا ہے کہ جیٹ کے اندر پانی ہوتا ہے یہ ہوتی ہے اس کے پریشر کے ساتھ نوزل سے وہ فل سپیڈ میں ہوتا ہے وہاں پر مارتے ہیں ہم لوگ دانتوں کیوں پر دانتوں کی آئے ساتھ جو ماں پر پلیکس یہاں پر جمع ہوتا ہے نا وہ سارا ٹوٹنا پھوٹنا جو رہتا ہے ہوتا جاتا ہے اس میں وہ اس کے جو تینس کے لئے مرمی میں حلب کرتا ہے اسی کمپوزیشن ہے وہ یاد کر لیں کیا ہے سوڈیم کاربونیٹ ہے ہارڈروف آبک موڈیفار سے لگا ہے اور اس کا یہ کلینکل کنسٹریشن کے اس کے تینے فورٹی فائب ڈگری کی انگل پر کرنا ہے اور یہ پروکزیمل ایڈیس میں نہیں کرے گا تو کوئی سوچ اب دانتوں کے دونے دانتوں کے درمیان میں کڑا ہوگا وہ تیرا جو جنجائبہ اس کو پر جاکل لگے گا تو وہ اتنا پریشر اور لگیں گا تو جو پین ہوگی انفلیمیبل ہوگا تو پھر اور زیادہ درد ہوگی یہ ٹیشو انجری بھی ہو سکتی ہے پھر ڈینچر کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے جو پارشل ڈینچرز ہوتے ہیں یا پھر ریمووویبل ہیں یا فکسڈ ہیں ان کو بھی تینے کرنا ہے وہ اس سے جب لوگ کھاتے ہیں جن کے دان نہیں وہ ڈینچرز یوز کرتے ہے تو اس کو دو طریقوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں یہاں تو دن ڈینچرز کو بڑش کر دیا گھر یہاں پھر ان کو تو ایسے لکویڈ میں ڈبو کر رکھ دے جہاں سے ان کی سارا جو پر گیند ہوگا وہ سارا مطلب کرلے اس کو ٹھیک ہو جائے گا برشنگ کا تو نورمل طریق ہے اور ہوتے ہیں نام یاد ایک دو یاد رکھ لے بس ٹھیک ہے اتنا سن پھونڈ رہنا چاہیے اور تیرے اٹیک نہیں کرنا چاہیے اس کو مٹیریز کے جو کے ڈینچرز کنسٹرکشن میں چیز ہوئے تھے دینا نا ہو تو ایسے مطلب کے چیز میں ڈال دے اب سلفوری کیسے میں ڈال کر رکھ دے تو بعد میں پتہ چلے بعد میں نکالی تو نے ڈیسٹریشن نکالی ہے تو وہ ساری اوپر سے وہ خراب ہو گئی ہے سلفوری کو اسے اتضاف نے سارا خراب کر دیا تو اس طرح کا مطلب کو ٹیک نہیں کرنا چاہیے اس کو نہ یہ وہ نون ٹاکسک ہو چاہیے تو ٹاکسک پروبلم آج ہے کوئی تو اس طرح یہ چیز ہو نہیں ہے